سرکار علامہ محمد باقر شرازی صاحب مدد اللہ علیہ وسلم جنابِ قبلہ محمد باقر شرازی صاحب قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلاللہ والصلاة والعالحہ اما بعد وقال الحکیم فی کتابِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَإِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ یہ مکتبِ مقدس یعنی مکتبِ تشیع اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ جس سے پوری امتِ مسلمہ پروان چڑھی کیوں کیونکہ امتِ مسلمہ اگر ہمارے احمد کا طریقہ کار ایک ہم دردانہ نہ ہوتا تو یقیناً امت طبائی کے دعانہ تک پہنچ سکی ہوتی ہے لیکن نہیں ہر مشکل سے مشکل وقت میں بعد نبی صلی اللہ علیہ بن عبی طالب کا دور حیات اور ان کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کریں حسنِ مجتبا علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کریں وہاں فقط اور فقط ایک ہی بات ہے جو مکتب کی نشت و اشاد کے لیے ایک مکمل اور مضبوط عامل تھی وہ کیا تھا اتحاد اپنے حقوق پہ وقتی طور پر چسپوشی کر لی لیکن یہ کبارہ نہ کیا کہ اگر یار اس مکتب کو تباہ و برباد کر دیں یا مولا سے پوچھا گیا کہ مولا تو انہیں پچیس سال تک جو گوشہ لشینی افتیار کی کیا یہ تمہارا حق نہ تھا تمہیں لوگوں سے جنگ و جدن کے ساتھ لیتے اور ان باطل حکومتوں کو تباہ و برباد کر دیتے کہ امام نے ایک ہی بات دیں امام فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمانہ کی دو سبر طاقتیں ہمارے مکتب پہ حملہ آور ہونے کی سوچ رہی تھی ایک روم کی طاقت ایک ایران کی طاقت امام فرماتا ہے اگر میں وہی اپنے زور بازو وہی شمشیر لے کر نکتا جو بدر و عوض میں میں نے دی تو اب مکتب کا یہ مقدس پہ حدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا یہ بلکل صفحہ اصلی سے بڑھ جاتا ہے فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس جذبات پر اس شجاعت کی پوری داستانیں اگرچہ لوگ یہ کہیں کہ عدیب اس دن ہو چکا ہے یہ سننا تو گوارہ کر سکتا ہوں لیکن شجرِ قیبہ کو معمولی آنچ آنی گوارہ نہیں کر سکتا ہم علی ابن عبی طالب سے بڑے خدیب نہیں ہم ان سے بڑے شجاہ نہیں ہم ان سے بڑے غیور نہیں کہ ہم یہ سجید جو میشہ نے علی ابن عبی طالب اور میشہ نے حسین ابن علی کے لیے برپا کیا گیا میں اپنی خطابت کا جور سنداز سے دکھاؤں کہ مکتب کا ہر فرد ایک دوسرے سے جدا ہوتا دکھائی دے بسم اللہ یہ اینما کے مشن کے ساتھ وفا نہیں گدداری ہے تو میری امیل ہے آؤ کوئی مکسر ہے تو بالآخر کچھ تو ہم سے ملتا ہے نا ہم یہ نہیں کہتے ہیں ان کا نظریہ دروس کا ہے کچھ تو ملتا ہے نا اگر ہم اگر ہم میرے ایک فکرہ سنیں اگر ہم شباہ یزید اس کی یلگار اس کی شیطانیت کے مقابل جب اس کی یلگار پڑی تو اپنے سارے کے سارے مضامین تبدیل کر سکتے ہیں اور کیے ہم نے کبھی آپ نے سنایا آج تک یہ رسمین خان میں قتل و غارت ہوتی نہیں کون ہے ہم میں سے جو یہ سٹیس میں کہتا ہے کہ میں ہم دادنوں اس مکتب تو وہاں اس نے حادری دی ہو شہدہ کے لوائیدین کے پاس کھانے پینے کیلئے کچھ نہیں شہدہ بغیر اس گفن و گفن کے پڑے ہیں لیکن وہاں ہم نے زورے بازو کا اظہار نہ کیا اور اس سنیج پہ اگر زورے بازو کا ہم اظہار کرتے ہیں چاہے وہ وہ ہوں یا یہ ہم دونوں کو مکتب کا غدار قرار دیں گے غدار مکتب اس چیز کا نام نہیں کہ ہم اس کی تبلیغ اس حلدات سے کریں کہ دشمن ہماری کمزوری ہمارے افتراک و انتشار سے فیدہ اٹھا کر ہماری عزت و نموش پہ حملہ آور ہو جائے یہ مکتبی نہیں جب کہا جاتا ہے امام خمینی رامت اللہ علیہ کو کیا آگر تمہارے نزدیک مکتب کا تعارف کیا آئے ہے آگر فرماتے ہیں ہم وہ آدمی جو زہرن شیعہ ہے جب وہ ہم دشمن کے مقابل کھڑا ہوتے ہیں تو اسی بڑی سی بڑی گلتی بھی بھی پردہ ڈال سکتے ہیں آہو اظہار کریں حسین ابن علی کے مشن کا علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا اب مارکب اپاہونے والے انکری اگر کوئی ارسیوں کے حرکی ہوں تو وہ بھی سن لیں ہم پکاریں گے اس وقت تم سارے خطبہ کو کہ آؤ مکتب کی ناموس اور مکتب کا تقدس داؤں پہ لکھ چکا ہے اسے بچاؤں پکار ہے نا حل بن ناصر اس وقت تکا جائے گا حسین کی وہ استغاثہ بری وہ صلاح اس کا تقرار ہونے والا ہے جہاں کئی قدل و گارت ہو رہی وہاں تو اٹھ لی ہے باس اور میں اپین کرتا ہوں اور گزارش کروں گا تمام آپ آپ سے کہ سٹیج پہ کسی کو حرامی اور حلالی نہ کہیں یہ وقت نہیں لقین جانے یہ وقت ہے دشمن یہ ایک گندی فس جس مقصد کے لیے تیار کی ہے اور تیار ہو چکی اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ان میں ایک بولی چلے اور اس کے باستیوں کو قاتل تک معلوم نہ ہو کہ وہ کون ہے جلسی حرکت میں ہیں حکومتی مشہری حرکت میں ہیں خدا کے لیے سمجھو اس سٹیج پر اور حسین ابن علی کے حوالہ سے یا ولا کے حوالہ سے کسی کو برا بلا نہ دیں پردہ ڈالو پردے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے قیل ہو چکے ہیں نہیں ہرگز ہم اس ولا کے قیل ہیں کہ اگر اس کا اظہار کیا جائے تو شاید ہمیں لوگ کچھ کو کچھ کہنا شروع کر دیں آخر میں ہیں نہ تو گوائے دین کے پاس توحید آئے ہیں نہ اہلِ بلا کے پاس بلایت آئے ہیں اگر ان کے پاس توحید ہوتی تو وہ فتنہ فساد کی بنیاد نہ رکھتے اگر ان کے پاس بلا ہوتی تو یہ فتنہ فساد کا حصہ نہ بنتے علی اپنے ابھی طالب کی طرح خاموش ہو جاتے ہیں سبحان اللہ اور ان کو ان کے عمل سے تباہ برباد کر دیتے ہیں اپنی شیرتوں کے داز سے ان کو نیست نعبود کر دیتے ہیں آج اگر ہماری طرف سے کوئی آباز اٹھتی ہے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے خدا کے لیے نباس رسول کی اس مقدس نام کی خاطر جس کے سٹیج نے ہمیں سب کچھ دیا عزت دی ہمیں وطار دیا دولت دی چودران دی ستاری دی سب کچھ دی اور پوچھیں نباس رسول سے اب جب کہ وہ مظلوم و بے قس لوگ کٹے جا رہے ہیں فقط اس جن میں کی تنشیہ ہو اس سٹیج کے ہمیں کیسی بات کہنا ہے وَمَا لَيْنَا اِلَّا الْبَلَابْسَ